بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور ونٹر سپیشل ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں گجرلہ بنانے کا طریقہ بہت سے لوگوں کو یہ ریسپی نہیں آتی تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھ تاکہ آپ بھی یہ بنصدار گجرلہ کی ریسپی گھر پہ بنا سکے جسے گاجر کی کھیر بھی کہا جاتا ہے تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پانچ کلو دودھ لیے تو دودھ کو آپ نے بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے فل فیٹ دودھ لینا ہے آپ نے یہاں پر تو دودھ کو آپ نے چسی یہاں پر بوائل کر لینا ہے تو دودھ میں بوائل آ چکے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول تو صرف ایک کپ میں نے سابت چاول یہاں پہ لیے اور انہیں میں نے ہاتھوں کی مدد سے ایسے کرش کر لیا ٹھیک ہے زیادہ چاول آپ نے اس میں نہیں آئیڈ کرنے کیونکہ ایسے یہ دودھ کی جو کھیر ہوتی ہے وہیسی بن جائے گی آپ نے بہت سے کم مقدار میں اس میں چاول آئیڈ کرنے جسٹر ٹیسٹ کے لیے تو چاول ہم نے اس میں آئیڈ کر دی ہیں اور چاول میں نے دو کا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہاں پر ہم پانچ کلو دودھ کا گجرلہ بنا رہے ہیں اور اس میں صرف میں نے ایک کپ سابت چاول ایڈ کی ہے اب آپ نے اسے تقریباً دس منٹ کے لیے اچھے سے پکا لینے تاکہ چاول جو ہیں وہ دودھ میں اچھے سے پک جائیں اور اسی درمیان اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے الائچی تو پانچ میں نے اس میں چھوٹی سبس الائچی ایڈ کی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر تو یہ گریٹ کی ہوئی گاجر میں نے اس میں ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے تقریباً ایک کلو گاجر اس میں ایڈ کی ہے پانچ کلو دودھ میں ہم نے ایک کپ چاول ایڈ کی ہے اور ایک کلو ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس میں گاجر اب آپ نے گاجر کو دودھ میں ڈال کر اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب آپ نے اسے ابھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ لکوڈ ہے کیونکہ ابھی یہ گھارہ نہیں ہونا شروع تو آپ اسے میڈیم سے ہائی فلم پر پکا آ سکتے ہیں تو جیسے ہی یہ گھارہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کا فلم میڈیم سے لو کر دیں ٹھیک ہے اب آپ اسے گھارہ ہونے تک تقریباً 20 منٹ کے لئے پکائیں تاکہ گاجر اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے تقریباً 20 منٹ کے لئے پکائے تو یہ دیکھیں کہ گھارہ ہونا شروع ہو چکے تو گاجر بھی اس میں اچھے سے پک چکی ہے تو چلیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چینی تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک پاؤ چینی اس میں ایڈ کی ہے چینی ہم اس میں کم ہی ایڈ کریں گے تاکہ اس سے دودھ کا اور گاجر کا ٹیسٹ اچھا آئے گا کیونکہ گاجر بھی میٹھی ہوتی ہے تو اس لئے چینی ہم ہاتھ روک کر ڈالیں گے تو اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں چینی اپنے ٹیسٹ کے سب سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے جتنی اس میں چینی ایڈ کی تھی ایک دم پرفیکٹ ٹیسٹ تھا نہ ہی تو بہت زیادہ تھی اور نہ ہی بہت کم ایک درمیانی سے مٹھاس تھی تو چلیں اب دیکھیں یہاں پہ گاجر بھی ہمارا گھارہ ہونا شروع ہو چکے تو اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کھویا ٹھیک ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ڈال دیں ونڈا اس کا بغیر بھی بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ دودھ تو پکتا ہے یہ نا تو پھر اس کا ٹیسٹ اچھا ہی آتا ہے تو اب آپ اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ مزید گھارہ ہونا شروع ہو جائے گا اسے تقریبا میں نے پانچ سے دس منٹ کے لئے اور پکایا تھا تو یہ دیکھیں یہ اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو چکا اور یہ کافی حد تک گھارہ ہو چکا ہے تو یہاں پہ تقریبا گجریلا ہمارا تیار ہو چکا ہے تو چلے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں تو چلے اب ہم اس میں چھلکے اتار کر آپ نے اس میں بادام ایڈ کرنے اور تھوڑا سا ہم اس میں بری کٹ آفا کوکونیٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور تین ڈروپس میں اس میں ایڈ کی ہے کیورا وارٹر کی اب آپ نے اس چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا اور فلیم آپ نے کر دینا یہاں پر آف تو یہ دیکھیں یہ بالکل پرفیکٹ جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے گجریلا کی وہ یہاں پر آ چکی ہے اور زبردست سا ہمارا یہاں پر گجریلا تیار ہے تو چلیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارا یہاں پر گجریلا کی ریسپی تیار ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنانے میں بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ بلکل ایسے ہی آپ سٹیپ فولو کر کے بنائیں گے تو آپ کا بھی گجریلا بہت ہی زبردست بنے گا اور ہر کسی کو بہت ہی پسند آئے گا تو اگر آپ کو یہ میری آج کی مزیدار گجریلا کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پریفرینز اور فیملی میں بس کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ